اسرائیل کی راجدھانی تیلوی پر حزباللہ کا خطرناک حملہ ایک بار پھر سے اسرائیل کے دیفنس سسٹم پھیل ہوئے کہاں گئے امریکہ کے تینات کیے گئے اسرائیل کے اندر دیفنس سسٹم سوال یہ ہے کہ کیا ہوا آئرن ڈوم کو کہ اسرائیل کی راجدھانی کے ریسیڈنٹل علاقے پر بمباری ہو گئی اور اسرائیل کے اندر نزائلیں حزباللہ کی دندناتی بھی گھس کر بڑی تباہی مچا رہی ہیں میرے دوستو سب سے بڑی خبر آدھی رات کو آتی ہے کہ اسرائیل کی راجدھانی تیلوی پر بڑا حملہ حزباللہ کا ہوا آئرن ڈوم نے کوشش تو پوری کری لیکن حزباللہ کے حملے کو روک نہ سکا خبر یہ ہے کہ ایک آرابی اسرائیلی مہیلہ کی سمبلے میں موت ہو گئی وہیں میں آپ کو ویزولز دکھاؤں گا تصویریں دکھاؤں گا کہ گھنی بھری آبادی شہر میں راجدھانی میں بیچ و بیچ اسرائیل کی ملٹری بیلڈنگ پر بھی حملہ ہوا ہے اور ملٹری سائٹ پر بھی حملہ ہوا ہے اور اسرائیل کے یہ روکٹ تیلویب کے کئی علاقوں میں جا کر گرے ہیں یہ اسرائیل کے دیفنس کا کتنا بڑا فیلور ہے آپ بس سوچ لیجئے مجھے یہاں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے آئیے دوستو دیکھتے ہیں اسرائیل کے اوپر تیلویب پر خطرناک ہزباللہ کے حملے موسیقی 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 اللہ! اللہ! اللہ اکبر! میرے دوستو یہ تصویر دیکھئے یہ اسرائیل کی ملٹری بیلڈنگ تھی آپ بیفور آفٹر دیکھئے اسرائیل کی ملٹری بیلڈنگ پہلے کیسی تھی اور لبنان کے حضب اللہ کے حملے کے بعد اس بیلڈنگ کا حال کیا ہوا ہے آپ خود دیکھئے دوستو زیادہ سے زیادہ اس ریپورٹ کو بریکنگ نیوز کو شیئر کیجئے گا اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ یہ کونسی میزائلیں ہیں جنہیں اسرائیل اور امریکہ کے ڈیفنس سسٹم روک نہ سکے اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ تیل عویب تک یہ کونسی حضب اللہ کی میزائل ہے جو دندناتی بھی پہنچ گئی اور کس میزائل نے اتنی تباہی مچائی گرافیکس آپ کے سامنے ملاحظہ فرما لیجئے یہ ہے ایران کی فتح ایک سو دس میزائل جس کا استعمال حضب اللہ نے کر کے تیل عویب میں بھاری تباہی مچائی ہے یعنی حملہ حضب اللہ نے کیا ہے لیکن طاقت ایران کی نظر آئی ہے بریکنگ نیوز میں فلحال کے لیے اتنا ہی ریپورٹ شیئر کیجئے جہن موسیقی